موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب دیکھ رہے ہیں فورسیم نیوز اور میں ہوں ہینا ناستر آئی رسڈالتی ہے اب تک کی خیردان دیرہ مراج جمالی نوینر ہیڈکوارٹر دیرہ مراج جمالی میں شہر کو صاف کرنے کیلئے زل انتظامیہ نے شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا انتظامیہ کی جانب سے شہر میں صفائی مہم بھی شروع کر دی گئی ویہاری ماشوال میں ایم ایس ایل کرکٹ میلے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مہمان خصوصی ڈیپٹی کمیشنر ویہاری ایڈفان علی صاحب اور بیا نیم آسیم سٹی کانسل ماشوال ملک آسیم وان زکیہ گلز کالیج کے پرنسپل اور معزز دین ماشوال نے شرکت کی میوسیپل کمیٹی کے درجن و مرد خواتین سینٹری ورکس کا جنرل سیکٹری میوسیپل ایمپلوجی یونین یکوپ مسیح کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ ہفتہ صفائی کے افتتاح کے موقع پر کیے گئے وعدے پورے نہ کیے گئے تو کام چھوڑ کر ہر تال پر مجبور ہوں گے دیگر ملازمین کے مقابلے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ڈیپلی کمیشنر سے مطالبہ کیا کہ باقی وعدے تو ایک طرف ہفتہ صفائی کے افتتاح کے موقع پر یہ وعدے پورے کیے جائیں تاکہ ہم پوری دلچسپی کے ساتھ شہر کی صفائی ستھرائی مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں صحبت پر جماعت اہل سنت اور جماعت صالحین کی جانب سے جمعہ نماز کے بعد ناروال میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور جلان کے خلاف ریلی نکالے گئی شرکا نے ناروال ملک کے خلاف شدید نارے بازی کی اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ناروال کی چیزیں پاکستان میں بند کی جائے شرکا نے تقریب کے دوران کہا کہ ناروال میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے پھرے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی قرآن پاک کو جلانے والے کی خلاف سکت کاروے کر کے ان کو سرعام لٹکایا جائے سکرن میں سپیشلائز فرولیس ٹریننگ سینٹر سکرن میں کمانڈرٹ ایس ایس پی آبد حسین قائم خانی کی طرف سے جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہفلی ملاد نبی منعقید کی گئی اس موقع پر سینٹر میں تربیت حاصل کرنے والے اہلکاروں نے مہدت رسول میں عقیدت پیش کی جبکہ صدت نبی پر تقریریں بھی کی گئی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ رب کریم نے انسانوں پر بے شمار احسانات اور نعمتیں عطا کی ہیں لیکن ایک احسان ایسا کیا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاء طیبہ ہمارے لئے بہترین زندگی گزارنے کا نامونہ ہے صحبت پر میں محجید خضر آمان جہی پر میں مین نیو پل پر واقعہ ہے جو پچھلے دس سال سے زائد عرصے سے زیرے تعمیر ہے تمام اہل آمان جہی پور سے اپیل ہے کہ محجید کی تکمیل کے لیے تعاون فرما کر اپنی آخرت سوارے گوز رامے ریلوے پولیس کی بڑی کاروائی اشتہاری جیب کترہ گرفتار اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں فورسیون نیوز کے نمائندہ عطل شرف پور سے جی ریلوے پولیس گوز را کی بڑی کاروائی اشتہاری جیب کترہ گرفتار حصیل کے مطابق چوکی ریلوے کے انچاریز انسسٹنٹ سب انسپیکٹر رانہ عبدالجبار نے مستعدی سے کاروائی کرتے ہوئے بدنا میں زمانہ جیب تراش رفاقت علی سکنا دو سو ستائی ریبے فیصلہ پاد کو جیب تراشی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا حوزر تفا ریلوے ایکٹ دو تین سو اناسی بٹا چاسو گیارہ مقدمہ نمبر ستاسی بٹا اٹھارہ درج کر کے چلان عدالت عالیہ بجوا دیا اور ملزم رفاقت علی کو جیل روانہ کر دیا واضح رہے کہ ملزم رفاقت علی صاحب کا مقدمہ نمبر چیسٹھ بٹا سولان بجورم تین سو اناسی بٹا چاسو گیارہ تحانہ ریلوے پلیس فیصلہ پاد سے اشتہاری تھا ڈاکٹر عبدال شکور گجر توبا ٹیک سنگ گوجرہ میں خود ساتھ بڑتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کو مزید پریشان کر دیا اس حوالے سے مزید تفسیر خود سیونیوز کے نمائندہ عبدالشق بری جی گوجرہ میں خود ساتھ مہنگائی نے شہریوں کو مزید پریشان کر دیا ہے اگر میں بات کروں سبزیوں کی تو سبزیوں کی قیمتوں میں انتہائی اضافہ شہریوں کے چولے بند تمارٹر اور عدرگ لیسن ہری مرچ کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں اسی طرح اگر پھلوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ڈالرز کی طرح ہنچی اڑان کے ساتھ اوپر اور اسی طرح گوشت کی قیمتوں میں بھی بیجہ آزافہ نے غریب شہریوں کی کمر توڑ دی ہے بٹی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہر گھر کا شہری پریشانی میں مبتلا ہے مقامی انتظامیاں اور ظلئی انتظامیاں مہنگائی کو کنٹرول کرنے پر بری طرح ناکام ہو چکی ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لے اور خود ساکتہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے تاکہ شہریوں کو مزید بہتر کھانے پینے کی تمام اشیاء سستے داموں مل سکیں ڈاکٹر عبدالش شکور گجر ٹوبا ٹیکسنگ ٹوبا ٹیکسنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر وکار شویب انورک ریشی اور میاں محسن رشید کی کھلی کے چہری مزید تفصیل فور سیون نیوز کے نمائندہ عبدالش شکور سے ٹوبا ٹیکسنگ ڈسٹرک پولیس آفیسر وکار شویب انورک ریشی اور ڈپٹی کمیشنر میاں محسن رشید کی کھلی کے چہری ڈسٹرک پولیس آفیسر وکار شویب انورک ریشی اور ڈپٹی کمیشنر ٹوبا ٹیکسنگ میاں محسن رشید نے حکومت پنجاب کی پولیسی کے مطابق عوام الناس کے مسائل سنیں اور انہیں حل کرنے کے لیے ڈپٹی کمیشنر آفیس میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا کھلی کے چہری میں مقامی افراد کی کثیر تداد نے شرکت کی کھلی کے چہری کے دوران عوام الناس کے مسائل سنیں اور موقع پر ان کے حل کے حکمات جاری کیے ڈی پی اٹوپر ڈیکسنگ وکار شویب انورک ریشی نے کھلی کے چہری کے دوران درخواستوں پر فوری طور پر عمل درامت کرنے کا حکم دیا عوام الناس کے سوالوں کے جواب میں دیتے ہوئے کہا کہ کھلی کے چہری کا مقصد حکومت پنجاب کی پولیسی کے مطابق عوام الناس کے زلہ بھر کے تمام محکماجات کے متعلق شکایات کو براہ راست خود سننا ہے تاکہ عوام کو موقع پر انصاف اور ان کی شکایات کا اضالہ کیا جائے ڈاکٹر عبدالشکور گجر ڈوبا ٹیکسنگ پھر ٹائنز آپ جان چکے ہیں مزید قبروں کے تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں پھر سیامنیوز اس کے علاوہ کو میں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بوک اور یہ جوٹ پر